نمسکار دوستو ہندی نیوزی فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو میڈی لسٹ میں آج کل جیسا یود کا محول چل رہا ہے جبا جیس طریقے سے یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے کی کوئی دو 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 لوگ یود کر رہے ہوں لڑ رہے ہوں اور ایک کے بعد ایک گھنسے اولاد جیسے چل رہے ہوں بلکل اس طرح سے دو دیش بلکل سامنے سامنے آ چکے ہیں دوستو ابھی تک ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ازرائیل جو وار کر رہا تھا وہ حماس اور حضب اللہ اور ہوتیوں کے اوپر کر رہا تھا اور ازرائیل کے اوپر جو اٹیک ہو رہے تھے وہ حماس حضب اللہ اور ہوتی کی ہی طرف سے ہی ہو رہے تھے لیکن کل رات ایک بڑی خبر آئی ہے کہ ایران نے اب یود میں انٹری کر لی ہے اور ایران نے کل رات میں ازرائیل کے اوپر چار سو بیلیسٹک مسائل داگ دیئے اور ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے نائنٹی پرسنٹ یعنی کہ نبے پرتیشت جو مسائلز ہیں وہ ٹارگٹ کو ہٹ کر دیا انہیں نے حالانکہ ازرائیل نے اس بات کا پوری طرح سے کھنڈن کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ ایران کے جو بھی ٹارگٹ تھے وہ ہٹ نہیں کر پائی ہے اس کے جتنے بھی وار تھے وہ سارے بیفل کر دیئے گئے ہیں اور کسی کو بھی گمی روپ سے کوئی گھائیل نہیں ہوا ہے کچھ نقصان ویسا نہیں ہوا ہے جیسا ایران بتا رہا ہے اور اسی کے ساتھ اگر امریکہ کی بات کرے تو امریکہ کے جو راسپتین جو بائیڈن انہوں نے بھی یہ بولا ہے کہ ازرائیل کے اوپر جو ٹارگٹ ہٹ کرانے کی بات ایران کر رہا ہے وہ غلط ہے اور ایران کے جو بھی اٹیک تھے وہ پوری طرح سے بیفل ہو گیا ہے اسی کے ساتھ امریکہ نے ایک امرجنسی میٹنگ کرتے ہوئے ایک یہ نیڑا لیا اور اپنے فورسز کو یہ آدیس دیا ہے کہ ایران جو بھی اٹیک کرے ازرائیل کے اوپر اور اس کو مسائل کو وہیں مار گرائیں اور پوری طرح سے ازرائیل کی رکشہ میں لگ جائیں ازرائیل کو وہ رکشہ کریں یہ تو ورجن ہے امریکہ کا دوستو اسی کے ساتھ بھارت نے بھی اپنے دوتا واس میں یہ ایڈوائزری جاری کر دی ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنا سرکشت رہیں اور باہر نہ نکلیں اور کسی بھی طریقے سے وہ اپنے آپ کو سرکشت بنا کر رکھیں حالانکہ یہ کسی نے ابھی تک انڈیا کی طرف سے کال نہیں دی گئی ہے اپنے لوگوں کو کہ دیش سے نکل جائیں وہاں سے ایسا کچھ بھی نہیں بولا گیا ہے صرف وہاں پر سرکشت رہنے کے لیے بولا گیا ہے اور اسی کی بات اگر کریں میڈی لیسٹ میں تو UAE ہے اس کی جو فلائٹس ہیں UAE نے اس نے اپنی فلائٹس کو دو دن کے لیے میڈی لیسٹ کے لیے سسپنٹ کر دیا ہے مطلب بودوار اور برشپاتوار کو کوئی بھی فلائٹ وہاں سے نہیں نکلے گی یہ تو دوستوں تھی جنرل باتیں اب اس کے ساتھ ہی ساتھ اب بات کرتے ہیں ایران اور اسرائیل کے جو دھماکے ہوئے ہیں جو آگے بڑھ رہا ہے دوستو یہ ابھی تک کا سب سے بڑا اٹیک کیا گیا ہے ایران کے دوارہ اسرائیل کے اوپر اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا جب سیریا میں ایران کے جو ایک کمانڈر تھا اس کو مار دیا تھا اسرائیل نے تو اس کو کاؤنسلیٹ میں مارا تھا اس کے بعد ایران نے ایک اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر وہ قریب دو سو مسائلے دا گئی گئی تھی اب یہ سمر لیے کہ یہ اس جو اٹیک جو تھا اس وقت جلائی میں جو کیا تھا اور جو کل کیا گئی یہ اٹیک اس کا دو گنے سے بھی جادہ ہے اس میں چار سو بیلسٹنگ مسائل کے دوارہ اٹیک کیا گیا ہے ایران کے پاس حالانکہ شمطہ ہے اور بھی زیادہ اچھے سا اٹیک کرنے کی ایران نے اب آگے یہ بھی بولا ہے کہ یہ جو اٹیک کیا گیا ہے یہ جو حماس اور حضب اللہ کے جو کمانڈرز مارے گئے ہیں نصراللہ اور ہانیے یہ دو لوگ جو مارے گئے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے اور یہ ایران کے جو راستپتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بدلہ لیا گیا ہے یہ بہت زیادہ جروری تھا یہ ان کی دیش کے سرکشہ کے لیے ان کے دیش کے ناغرکوں کی سرکشہ کے لیے مان سممان کے لیے یہ بہت زیادہ جروری تھا اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ جو ان کے ریوزلوشنری گارڈ ہیں ایران کے انہوں نے بولا ہے کہ اگر اسرائیل اب ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہم دوبارہ اٹیک کریں گے وہ اور بھی زیادہ گھاتاک ہوگا بہت یادہ خطرناک ہوگا ایسا ایران کا کہنا ہے وہیں ازرائیل کا کہنا ہے کہ ایران نے ایک بہت بڑی گلتی کر دی ہے یہ اٹیک کر کے حالانکہ اس کا جو اٹیک تھا وہ ہم نے پوری تریشکے سے بفل کر دیا ہے اس سے ازرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن بینجامین نیتن یاہو جو پردان منطری ہیں ازرائیل کے انہوں نے بولا ہے کہ ایران نے ایک بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور ایران کو اس کا کھامیاجہ بھگتنا پڑے گا وہیں اگر اس کے آئی ڈی اف کی بات کریں ایران کی جو ڈیفنس فورس ہے اس کی اگر بات کریں تو وہ ان کا یہ کہنا ہے ان کے پروکتہ نے یہ بولا ہے کہ ایران کو ہم جواب دیں گے اور اس کا سمیں اور جگہ ہم نے ادھار کریں گے کہ ہم کو کب جواب دینا ہے کوٹ کیسے دینا ہے دوستو یہ جو ہے اب اس سے بہت ہی زیادہ گھا تک اب سینیریو بندہ چلا جا رہا ہے سوچئے دوستو یہ دو دیوز لڑا ہے اب اس دو دیوز کا لڑائی کی وجہ سے پورا بسو سفر کرنے والا ہے دوستو آپ ایسا سمجھ لیئے کہ کل ہی رات میں اٹیک ہوا ہے اور جو برنٹ کروڈ ہوتا ہے جو کچھا تیل ہوتا ہے اس میں اس کے جو قیمت ہوتی اس میں اچھا لگایا ہے ایک ترتیشت کا اب وہ بڑھ چکا ہے اب اس کی جو قیمت ہے چہتہ دسملو چھار ڈالر پرتی بیرل کی ہو گئی ہے تو اس کا جو کھامی آ جائے پورا بسو اب بھوکتے گا اس کے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اسٹریٹ آف ہرمج سے جو آنے والا کچھا تیل ہے اس راستے کے تھوڑ وہ قرید دنیا میں بیس پرتیشت تیل اسی راستے سے آتا ہے اور وہ بھی اب اففیکٹڈ ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل اور ایران اب جب لڑائی کریں گے تو یہ اسٹریٹ آف خورمج ایران کے پاس ہی ہے بلکل وہاں سے ہی نکلا ہوا ہے یہ راستہ پتلا سا اب دوستو اس سے پورا دیس پورا ورلڈ اففیکٹ ہوگا بھارت پر بھی اس کا بہت ہی بپرید پرباو پڑے گا دوستو آپ کو بتا دیں کہ اب دنیا دو بھاگوں میں ایک طرح سے بڑھتی ہوئی دیکھے گی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب اگر دوبارہ اگر اسرائیل جواب دیتا ہے ایران کو تو پھر یہ پوری طریقے سے مان لیے جنگ کی سروات ہو جائے گی اور ایران کی پکش میں اگر ہم کو دیکھنے کو ملے گا کی روس بھی ادھر اس کی طرف آئے گا لڑنے کے لئے ہو سکتا ہے چائنا بھی آگے پیچھے کبھی اس کو ساتھ دیتا ہوا دیکھ جائے اور وہیں اگر ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ پوری طریقے سے یو ایسے کھڑا ہوا ہے اور ساتھ میں ویسٹ کے اور بھی دیش ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تھڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ابھی جو ایک سپورٹ کیا گیا تھا فیننشل سپورٹ اس میں نائنٹی فائیف بلین ڈالر میں سے یہ مان لیے قریب تیس بلین ڈالر اسرائیل کے لئے امریکہ نے دیئے اور باقی کے یوکرین کے لئے دیئے تو یہ فیننشل سپورٹ بھی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہتھیاروں کی سپلائی بھی یو ایسے کر رہا ہے اسرائیل کو اور اسرائیل کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس سسٹم اور اپنے ہتھیار خود بھی بنا لے اور اس کے پر ٹکنلوجی بھی ہے وہیں اگر آپ بات کریں اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کی تو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اتنا اچھا ہے کہ اس کا جو آئرین ڈوم ہے سیڈ ڈوم ہے یہ کافی حد تک اپنے جو مسائس وغیرہ آ رہی ہوتے ہیں یہ اس کو نیوٹلائز کر دیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں ہاوے میں یہ نبی پرتیشت تک وہ اپنا کام کر دیتا ہے لیکن دس پرتیشت کی جو گیپ ہوتا ہے یہ پھر بھی اسرائیل کو نقصان پہنچاتا ہے دوستو اگر وہیں اگر بات کریں ایران کی تو ایران نے یہ اٹیک تو لانچ کر دیا ہے اس نے بیلیسٹنگ مسائل دا گئی ہیں دوستو ایران کی اس وقت حالت کوئی بہت اچھی حالت نہیں ہے فنانشلی اگر دیکھیں تو ایران بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے بہت ہی زیادہ کمجور ہو چکا ہے اور اس طرح سے جیسے اس نے چار سو مسائلے دا گئی ہیں یہ بیلیسٹنگ مسائلز ہیں تو اس میں بہت زیادہ خرچ آتا ہے اب دوستو یہ سمجھ لیے کہ اگر یہ ایک بار اٹیک تھا اب اگر ایران کو ایسے ہی اور بھی زیادہ ایڈوانس لیول سے اٹیک کرنا پڑے گا اسرائیل کے اوپر تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فنانشل برڈن آ جائے گا ایران کے ساتھ یہ دکت بھی آ جائے گی کہ وہ آگے اپنے یود کو کیسے بڑھائے گا حالانکہ یہ ایران کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کو رکشہ کرے کیونکہ وہ اپنا نیوکلئر پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے اور اسرائیل تو چاہتا ہی کہ یہ نیوکلئر پروگرام ان کا فیل ہو جائے اور اس کو فیل کیا تب ہی جا سکتا ہے جب ایران کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا جائے گا اور اسرائیل نے ایران سے بولا بھی تھا کہ آپ اگر ہم سے یود کریں گے تو ہم آپ کو پوری طریقے سے برباد کر دیں گے اب دوستو اسرائیل چاہتا تھا تاکہ ایران اٹیک کرے اسرائیل کے اوپر اور ایران نے وہ کر دیا ہے کیونکہ اگر ڈائریکٹ اٹیک کرنا ہے ایران کے اوپر تو اسرائیل کو کوئی وجہ چاہیے تھے اور آج آج کی رات میں ایران نے وہ وجہ دے دی ہے اسرائیل کو اب اسرائیل نے بھی یہ بول دیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اس کا بہت جب بہت جس طریقے سے ہم بدلہ لیں گے اب دوستو یہ ایک چیٹ اور بھی زیادہ گھاتک ہو جائے گی کیونکہ اسرائیل کوئی چیٹ کرتا ہے تو بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے اور یہ اسرائیل کو پتا تھا کہ آج نہیں تو کل ایران اٹیک کرے گا اسرائیل کے اوپر کیونکہ جس حساب سے یہ ہوتی ہزباللہ اور حماس کے اوپر اسرائیل اٹیک کر رہا تھا ایران کے اوپر پریشر بڑھا تھا کیونکہ اسرائیل ان کے اوپر لگاتار اٹیک کرتا چلا جاتا جا رہا تھا تو ایران کے اوپر اس لئے پریشر بن گیا کیونکہ یہ سارے گروپ کو سپورٹ ایران ہی کرتا ہے اور یہ سارے گروپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اور ایران کوئی بھی ایکسن نہیں لے رہا ہے ایران کے اوپر اس لئے ایکسن لینا بہت جاریدہ جروری ہو گیا کہ وہ سامنے آئے اور کچھ اسرائیل کے اوپر کرے کیونکہ اس کے یہ جو پروکسیز ہیں اسرائیل ہماس ہماس ہوتی اور ہزباللہ ان کو لگے کہ نہیں ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو ایران نے تو اپنا کام اپ کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسرائیل اس کا بدلہ کیسے لیتا ہے کیونکہ اسرائیل اب دیکھا جائے تو فورتھ فرنٹ کی طرف بڑھ گیا آگے یہ چوتھے فرنٹ کی اب اس کی لڑائی ہوگی ایک طرف وہ ہماس سے لڑا ہے دوسری طرف وہ ہوتیس سے لڑا ہے اور تیسری طرف لیبنان میں ہزباللہ کے ساتھ لڑا ہے یہاں تک کہ آپ سمجھ لیے کی لیبنان میں اسرائیل اپنی فورسز کو جمین پہ گراؤنڈ آپریشن کے لیے بھی اتار دیا ہے ایسا اسرائیل کا کہنا ہے وہیں اگر ہزباللہ کی مانے تو ہزباللہ کی کہنا ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسرائیل کی فورسز گراؤنڈ لیول پہ ابھی ہمارے لڑاکوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آمنے سامنے نہیں آئی ہیں تو ہزباللہ کا یہ کہنا ہے اور وہیں اسرائیل کا اب یہ ماننا ہے کہ وہ پوری طریقے سے گراؤنڈ لیول کے آپریشن کو اسٹارٹ کر چکے ہیں دوستو جو بھی ہو اسرائیل اور ہماس یہ اپنے جو یود کو جتنا ہی بڑھائیں گے ایران کے اوپر پریشر اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا حالانکہ اب دیکھنا ہے کہ اسرائیل ایسا کیا کرتا ہے ایران کے ساتھ وہیں اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ نے بھی ایران کو بہت ہی یادہ دھمکی دی ہے امریکہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایران اب اسرائیل کو اوپر بہت ہی زیادہ گھا تک حملہ کرنے والا ہے اور ساتھی ساتھ اس نے اسی وقت دھمکی بھی دے دی تھی ایران کو کہ وہ کسی بھی حملے سے بچے کیونکہ بھی اس کو بہت ہی یادہ گھا تک اس کا خامیاجہ بھگتنا پڑے گا تو حالانکہ ایران نے امریکہ کی کوئی بات نہیں مانی اور یہ اس نے اٹیک کر دیا ایسرائیل کے اوپر لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ ایسرائیل اور امریکہ یا کوئی اور دیس جو ایسرائیل کے ساتھ ہے وہ کیسے اس کا بدلہ لیتے ہیں کیسے اس کا جواب دیتے ہیں ایران کو یہ دیکھنے والی بات ہوگی دوستو اب اس سے جوڑی ہوئی کوئی اور خبر آئے گی تو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آؤں گا دھنیواد